لیمی جی ہے جو نیشنل سپوکس پرسن بھی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بریف کرے میڈیا سے بات کرے کہاں پہ ہم ملنے آئے کوئی ضروری باتیں سب سے پہلے تو جو ہمارا مینیفیسٹو ہے جو اردو میں ہم نے کوپیس ہر جگہ بھیجوائی ہیں آپ لوگ تو کو میں تقسیم کر دوں یہ ہے ہمارا اردو کا مینیفیسٹو اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس کو لے جائیں اس کی کوپیس دیکھیں اور کیا کیا روڈ میپ ہے دو تین سوال ہیں ساتھیوں عمر عبداللہ صاحب لگاتار فورن ڈیلیگیشن اور الیکشن اوبزرورز کی موجودگی پر سوال اٹھا رہے ہیں اب میں جاننا چاہوں گی کہ کس آدھار پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ اور کانگریس پارٹی کا جو ناپاک گڑ بندن ہے اور ان کے اکورڈز کے وجہ سے پہلے کتنا ڈسکورڈ رہا ہے ویلی میں گھاٹی میں وہ لوگ بتائیں گے وہ لوگ بتائیں گے جو پاکایدہ جب ہماری سینہ جیت رہی تھی جو جا رہے تھے یونائٹیڈ نیشنز وہ لوگ بتائیں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نہرو جی نے کیا کیا تھا اس وقت اور کس طرح سے وہ یون ایس سی میں سارا مددے کو لے کے گئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے جس کی پارٹی سے چاہے سلمان خرشید ہو چاہے منی شنکر ایئر ہو جو باقایدہ جاتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں اور بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اصلی جمہوریت چاہیے ہمیں اصلی آزادی چاہیے دلوا دیجئے پاکستانیوں کے پاس جاتے ہیں اور باقایدہ سرکار کو بدلنے کا پلان بناتے ہیں یہ وہ لوگ بتائیں گے ہم کو جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلوگ ضروری ہے باوجود اس کے کہ ان کے وجہ سے ہمارے کتنے نوجوان مرے ہمارے اپنے ہندو اور مسلم بھائی بین ہمارے کشمیری نوجوان کتنی کتنی لڑکیاں بیوہ ہوں سوچئے تو ان سے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے اور اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ فورن ڈیلیگیشن اور اپزرورز آئے ہوئے ہیں تیسری ابہ ضروری بات یہ لوگ جو باہر جا کے روتے ہیں راہل گاندی کبھی جرمنی کبھی امریکہ جا کے اول جلول باتیں کرتے ہیں اور دیش کی الیکٹورل ڈیموکرسی پر ہماری جمہوریت پر سوالیاں نشان کھڑے کرتے ہیں اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں سے یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے فیرین فری الیکشنز ہو رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بتانا چاہیے اور ضروری ہے یہ کانٹراس دیکھئے تو اب کے دن اور اب کے دن بلا کر ٹھوک کر ہم لوگ کہتے ہیں تال ٹھوک کر کے آئیے دیکھئے اور دیکھئے کیا ہماری جمہوریت ہے اور دیکھئے یہاں پہ جمہور کشمیر میں آ کر دنیا بھر کے observes آئے ہیں اور بتا رہے ہیں اور دکھائیں گے دنیا کو کہ اب تک جو باتیں کہی گئی ہیں وہ جھوٹ بولی گئی ہیں یہ وہ ہمیں سمجھائیں گے جو پاکستان کے ساتھ نام ازاکرات کی بات کر رہے ہیں تجارت کی بات کر رہے ہیں اور lc trade کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں چیتائیں گے اور ڈرائیں گے کہ دیکھئے چین کے جو سینک ہیں کیسی مار پٹائے کر رہے ہیں ہمارے سینکوں کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتائیں گے جو لگتار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اور چائنا کی مدد مانگنی چاہیے یہ وہ لوگ ہمیں بتائیں گے جو لگتار پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمل کے چلنا چاہیے ان کے پاس ایٹم بم ہے یہ وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ فورن جو election observers ہیں ان کی موجودگی یہاں پہ صحیح نہیں ہے شر مانی چاہیے عمر عبداللہ کو اور پہلے آئینہ تو دیکھیں کون انسان کیا بول رہا ہے اب ان کے کہنے پر اور جس طرح سے انہوں نے شرمسار کیا ہے راہل گاندی جی کو راہل گاندی جی پہنچے وہاں پہ بھی ان کی کتنی سمجھ ہے پی اوکے کو لے کر اور رفیجیز کو لے کر وہ آپ سب لوگ نے دیکھ لی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گلتی سے انہوں نے کہا ہے لیکن سوچئے عمر عبداللہ کے کہنے پر ان کو شرمسار کرنے پر ایک حکارت کی طرح سے ایک نصیحت دینے پر بڑی مشکل سے راہل جی کسی طرح سے پہنچے اور جمعوں میں جا کر بھی انہوں نے گل کھلا دیے وہ سب آپ نے دیکھا ساتھی بہت ضروری سوال لگتار یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ ہوا ہے ویلی میں اور میں آپ کے سامنے اور ہمارے مینیفیسٹوں کا بھی حصہ ہے آپ کو پورا بیورہ دینا چاہتی ہوں کیونکہ ساتھیوں صحت تعلیم روزگار کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے اس کا ریجن نہیں ہے صحت تعلیم روزگار کا کی کوئی دھر یا مذہب نہیں ہے اور اسی لئے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ان لوگوں سے سوال پوچھئے جو دنیا بھر کے سوال پوچھتے ہیں ہم سے اور میں صرف کچھ آکڑے پیش کروں گی کیونکہ آکڑے اور ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا 2019 سے پہلے کتنے میڈکل کالوجس تھے چار اب کتنے ہیں گیارہ اس سے پہلے کتنی میڈکل سیٹس تھیں تین سو ماف کیجے گا پاس سو اب کتنی ہے تیرہ سو انفر موٹالٹی ریٹ بچوں کا جو انفر موٹالٹی ریٹ ہے مرنے کا کیا تھا ٹوئنٹی ٹو اب کم ہو کر صرف سات سالوں میں سولہ ہو گیا ہے سیکس ریشو کیا تھا نائن ٹوئنٹی سیون تھا اب بڑھ کر نائن ٹوئنٹی سکس ہو گیا ہے اور ناشرل آبریس سے بھی بہتر ہو گیا ہے وہ جمہور کشمیر کے لوگ جو لگاتار سر جھکا کر پرشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کیا امن بہالی ہو ہم لوگ بڑے بڑے افسر بنے آگے جائیں ہمارے ہاں بھی امن بہالی ہو اور خوشحالی ہو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لیٹ کر رہے ہیں اور یہ صرف سات سالوں میں ہوا ہے اگر ان سارے سوالوں کا جواب جو میں آپ کو بتاؤں گی آکڑے دوں گی اس کے بارے میں تینوں پارٹیاں یا کوئی اور بتا دے کی وہ اگر کر سکتی ہیں تو کیسے کریں گے ان کا روڈ مپ کیا ہے تو اس کا جواب دیجئے تو اس فقر کی بات ہے جمہور کشمیر کے لیے کہ نائن ٹوئنٹی سیون کا جو تھا وہ بڑھ گیا ہے اور نیشنل ایفریت سے بھی زیادہ ہے اور اگر ایمبیلنسز وہ جو تو میڈیکل کالیج پہلے چار اب گیارہ ایم می بیس کی سیٹے پاس سو اب تیرہ سو انفرن موٹالٹی ریٹ پہلے بائیس اب سولہ سیکس ریشو نائن ٹوئنٹی سیون سے نائن سیونٹی سکس ایمبیلنس صرف زیرو تھی جو ہیلپ لائن سے آتی تھی تھی نہیں اب چار سو نبی صرف سات آٹھ سالوں میں میں پرائیوٹ ایمبیلنسز کی بات نہیں کر رہی ہوں پبلک ہیل سینٹرز پبلک ویلنس ان ہیل سینٹرز زیرو اب تین ہزار آٹھ ٹی بی ایلیمنیشن بیس کیسی سے زیادہ لائف ایکسپینٹنسی جان ہے تو جہان ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں تو ستر سے بھی کم لائف ایکسپینٹنسی تھی سات سال پہلے اور اب وہ بڑھ کر چہتر سے زیادہ ہو گئی ہے تو ایک اور بڑی خوش خبری اور یہ چیزیں لوگوں کو میٹر کرتی ہیں دیکھیں دخوابات ہوتے رہیں گے لیکن یہ چیزیں لوگوں کو چھوٹی ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں یہ ان کا تجربہ ہے یہ ان کا انبہب ہے اچھا لگاتار یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ کام نہیں ہوا اور ہم نے کچھ ایمپلائیمنٹ کے میں آکڑے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ ایمپلائیمنٹ کو لے کر میں ناشنل چینلز میں بھی دیکھ رہی ہوں اور یہاں پہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ بہت کچھ کام ہوا ہے اب سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں کہ ان کے ایمپلائیمنٹ کا آئیڈیا کیا تھا تین سو روپے پاس سو روپے دھیہاڑی پر آپ لگاتار کسی طرح سے وہ بھجوائیں پتھر پھکھنانے کا کام کریں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جمہو ان کشمیر میں یہاں کی آبادی ہے ایک کروڑ چالیس لاک یہاں کی سرکاری نوکری جو ہیں وہ ہیں پانچ لاک اس کا مقابلہ کروڑ ستر لاک اور وہاں کے سرکاری ملازم ہے تین دشملہ پچپن لاک یعنی کی پاش لاک یہاں اور آبادی ایک کروڑ چار اب کرناٹک پر آتے ہیں کرناٹک کی آبادی لگ بھک سات کروڑ ہے اور وہاں پہ سو سرکاری ملازم ہیں وہ ہیں پانچ لاک دس ہزار یعنی کی جہاں پہ آبادی باقاعدہ سات پونے سات کروڑ ہے وہاں پہ پانچ لاک صرف ہیں اور یہاں پہ باوجود اس کے کی ایک کروڑ چالیس لاک کی آبادی ہے پانچ لاک لوگوں کو یہاں پہ آہ باقاعدہ آہ نوکریہ ہیں وہ میں سرکاری نوکری کے بات کر رہی ہوں اب میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی پرائیویٹ نوکری کی ہے سیلف ایمپلائیمنٹ کی جہاں تک بات ہے سیلف ایمپلائیمنٹ کی تو آٹھ لاک میں روزگار پچھلے پاس سال میں جمہو ان کشمیر کو دیے گئے ہیں تفصیل سے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی دوں گی اور میں آپ کو بتا دوں کی بار بار یہ کہا جا رہا تھا میں نے خود سنا عمر عبداللہ کو کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ جوبز کی ویکنسیز جو ہیں وہ بھری نہیں گئی ہیں میں آپ کو بتا دوں کی 43,000 باقاعدہ گورنمنٹ جوبز میں رکروٹمنٹ ہوا ہے اور پہلے کہ جو کانٹریک لیبررز تھے اس میں دس ہزار لیبررز اور ویجرز کو ڈیلی ویج پلائرز کو ریگولرائز کیا گیا ہے باقی کے آقڑے بھی میں آپ کو پیش کرتی ہوں آپ دیکھیں رکروٹمنٹ کے شلطے جمہو ان کشمیر میں بینک کو دیکھئے یا رکروٹمنٹ اور سفارج بازی کا جو دور تھا اس میں لوس رہا ہے جمہو ان کشمیر بینک کا ایک ہزار ایک سو چالیس کروڑ اب دو ہزار تئیس میں جمہو کشمیر کا جو منافع ہے جو پروفٹ ہے وہ ایک ہزار سات سو ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور ہر ایک کشمیری جمہو کے نواسی باشندے کے لیے یہ بہت ہی مہتفور ہیں اور ضروری ہے زندگی کیسے بدلی ہے میں بات میں بات کروں گی جھیلم فرنٹ کی اور باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوارڈ کی لیکن آپ سوچئے کہ زندگی میں کتنا رد و بدل ہے تو میں چاہتی ہوں یہ سوال پوچھے جائیں اور ان سے بتایا جائے کہ چاہے ٹورزم ہو چاہے فلم پالسی ہو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دو ہزار انیس سے پہلے آپ جانتے ہیں کیا حالات تھے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اب دو ہزار بائیس سے اب تک ایک سو دو فلمیں اور ویب سیریز جمہو ان کشمیر میں شوٹ کی گئی ہیں اور جو ٹورز ون پوائنٹ سکسٹو کروڑ سے دو ہزار انیس میں وہ آکڑا بہت زیادہ تھا کیونکہ کوبڈ میں تو کچھ تھائی نہیں وہ بھی بڑھ کر اب ہو گیا ہے تیس فیزی بڑھ کر دو کروڑ گیارہ لاکھ تو ساتھیوں چاہے ڈیلی ویجز ہو یا ویکنسیز ہو ہم نے دیکھا ہے کتنی یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہیں میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس منیفیسٹو کو لے کے جائیں اور لوگوں سے بتائیں میں نے ایک اور بات آپ سے کہی تھی پانی کی کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے سالوں تک ان خاندانوں نے جل کے بارے میں کیا کیا ہے پانی کے بارے میں سب سے ضروری چیز جو ہمیں زندہ رکھتی ہے دو ہزار انیس تک تھرٹی ون پرسنٹ سف کورش تھا اکتیس فیزی تھا ساتھیوں صاف پانی کی ویوستہ انتظامات اور دو ہزار چوبیس میں اکیاسی فیزی ہے ساتھیوں صرف پاس سال میں یعنی کہ اتنے سالوں میں تھرٹی ون پرسنٹ اور صرف پاس سالوں میں آپ دیکھیں اٹی ون پرسنٹ تو یہ ہے اور اس میں اور بھی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی تو میں اس سب کے مطالق آپ کو یہ باتیں کرنا چاہی تھی اور اگر آپ کے کچھ سوال ہوں اس کو لے کر آپ ضرور کیجئے گا ہمارا مینیفیسٹو آپ سب لوگ کے سامنے ہیں اور ایک اور بات بھارتی جنتہ پارٹی اور پوری طرح سے کمیٹمنٹ کے ساتھ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو عام میں لوگوں سے ملتی ہوں جا جا کر اور وہ بتاتے ہیں کل رات میں ساڑھے گیارہ بجے میں دل لیک پر گئی اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا بلکل ترنگے ہر جگہ دکھ رہے تھے وہ جو لڑی ہیں روشنی کی اور اس کے بیچ میں آرام سے ہم لوگ میرے اور میری دوستے گانے بھی سن رہے تھے کھلی ہوا میں ساس لے رہے تھے اور اتمنان کی بھی ساس تھی اور خوش پی محسوس کر رہے تھے سوچیں کیا یہ ممکن تھا تو پوری طرح سے حالات بدلے ہیں تو ان سب سے پوچھئے آپ جو بار بار بات کرتے ہیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا آپ نے اب تک کیا کیا اور آپ کا روڈ مپ کیا ہے ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سیادہ جی عمر عبداللہ نے بولا کہ سرنگر میں جو کاؤنٹ ووڈنگ ہوئی اس کا ریزن ہے فورن ڈپلیمنٹ سیرنگر سیرنگر نہیں چاہتے تھے کہ وہ دکھائے کہ سب کچھ نارمین ہیں آج اس نے بولا عمر عبداللہ جی کافی گھبرائے میں ہیں اب پہلے تو ان کو بھارتی جنتہ پارٹی سے ڈڑ لگ رہا تھا پھر بہت سے لوگوں سے جنہوں نے ان کو پہلے شکر دیئے اسے ڈڑ لگ رہا تھا اب ان کو ڈڑ لگ رہا ہے کہ جو لگتار وہ اور ان کے دوسرے ساتھی ایک اور شہزادے جا جا کر رونا پیٹنا کرتے ہیں کیونکہ ماتم کرنے کی عادت ہی ہو گئی ہے شکایت کرنے کی تو اب کیا بولیں گے اور ویسے بھی سرنگر کا جو سٹیز کا چرن آٹ رہتا ہے کم ہوتا ہے حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا تعلق اور اس کو جو جوڑ کر وہ ایلیکشن اوبزرور سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کا آپ کو جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ویدیش میں جا جا کر بھارت کا مزاکڑاتے ہیں ایسی باتیں جس میں لکھی ہیں ذرا پڑی ہے اور ان سے پوچھے ان کا لینا دینا نہیں آپ وہ ہوا کیسی ہے پانی ہیں کس طرح سے ہیڈل پروجیکٹس ہیں کتنی روڈز ہیں کیا سکون ہیں مطلب کبھی سوچا نہیں ہیں ان لوگوں نے تو یہی تو موضوع ہیں جو لوگوں کو چھوٹے ہیں تو میری بھی لوگوں سے یہی وزارش ہوگی کہ پھئی اپنا وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر کے لیے کام آتا ہے جس کے چلتے آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے اور میں لوگوں سے ہی کہوں گی اگلی بارہ ووٹ دینے جائیں گے دیکھئے اپنے والدین کو دیکھئے اپنے بچوں کو دیکھئے اپنے حالات کو باہر نکل کے دیکھئے کتنا بدلہ ہے کشمیر اور اسی حساب سے سوچئے کہ اور خاندانوں کو نہیں اپنے گھر کو اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو اور اپنے دیش اور اپنے راجی اور اپنے پڑوز اور اپنے گھر کو اس پر بول دیجئے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی